لیسن چونٹی ون یوککارک پلانٹس ہوتے کیا ہیں یہ اور کیا پرباب ہوتا ہے ان کا اگنیٹک کے اوپر بارہ لگن ہوتے ہیں اور بارہ لگنوں میں صرف چھے ایسے لگن ہوتے ہیں جن کو یہ لکھ ملتا ہے مینز ان کا نصیب ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو یوککارک پلانٹ کی مہادشہ آتی ہے اور کئی بار آنفورچنیٹ ہوتا ہے بیکنز مہادشہ کا جو سائیکل ہے وہ ایک سو بیس برش کا ہوتا ہے اور کئی بار وہ یوککارک پلانٹ کی دشہ نہیں آباتی ہے وہ چھے لگن کون سے ہوتے ہیں وہ ابھی ہم چیک کریں گے یوککارک پلانٹ کا کیا پرباب ہوتا ہے انسان پہ پہلے تو میرے پرانے ویڈیوز میں میں نے ایک بات بتائی تھی جو لوگ فرس ٹائم دیکھ رہے ہوں وہ پلی لسٹ چیک کر لیں غیادک آسٹرالجی کے یہ چیپٹر نمبر ٹونٹی ون ہے سٹارٹنگ سے بتایا گیا ہے بیسک سے کی لگنیش کوئی بھی ہو چاہے وہ مارکیش کے گرہوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہو لگنیش کبھی بھی لگنیش کبھی بھی جاتک کو پریشان نہیں کرتا ہے کچھ نہ کچھ بینفٹ دے کے ہی جاتا ہے similarly یوک کارک جو پلانٹ ہوتا ہے وہ بہترین کام کرتا ہے اور ایک طرح سے یہ جو مہادشہ شروع ہوتی ہے وہ ایک راجیوک کا کام کرتی ہے اور اگر ہم بینفٹس کی بات کریں تو جب یوک کارک پلانٹ کی جب مہادشہ شروع ہوگی تو وہ بیدیشی آترائیں پرسنیلٹی میں گروت ایڈوکیشن چائلڈ ویلنیس کریئر گروت پیس پروسپیرٹی گوڈ ہیلت مطلب ہر طریقے سے سکھ اور بیوپ دے کے جائے گی بودشہ چلیے اب ہم چیک کرتے ہیں کی کیسے کرنا ہے سمپل فنڈامینٹل ہے یوک کارک پلانٹ کو چیک کرنے کے لیے کی ایک ایسا گرہ کنڈلی میں جو کیندر اور ترکون کی لارڈ شپ جس کے پاس ہوتی ہے جب یہ کنڈیشن میٹھ ہوتی ہے تو وہ پرٹیکلر سٹار اس کنڈلی میں اس کو یوک کارک مانا جاتا ہے means اس پرٹیکلر لگن کے لیے کیندر اور ترکون کی لارڈ شپ ایک گرہ کے پاس again now let's start with the میش لگن آپ لوگ کی صوبیتہ کے لیے میں نے بارہ کے بارہ لگن بنا دی ہیں یہاں پر اب ہم میش لگن سے شروع کرتے ہیں کیا میش لگن میں کوئی یوک کارک پلانٹ ہوتا ہے پہلے ہم چیک کریں گے first house کو consideration نہیں دیتے ہیں ہم یہاں پر کیونکہ fifth اور ninth کے ہی ترکون کو consider کیا جاتا ہے اگر ہم fifth house کی بار دیکھیں تو fifth house کا لارڈ سن اور سورے کے پاس ایک ہی راشی کی لارڈ شپ ہوتی ہے تو یہ cancel ہو جاتا ہے now let's go to ninth house ninth house کا لارڈ گرو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ گرو کے پاس دو لارڈ شپ ہوتی ہے دھنو راشی کی and مین راشی کی تو کیا مین راشی کہیں کیندر میں ہے چیک کرتے ہیں fourth seventh tenth نہیں ہے means یہ جو میش لگن ہے اس میں کوئی بھی یوکار پلانیٹ نہیں ہوتا ہے now let's go to بریش لگن بریش لگن میں ہم دیکھتے ہیں fifth house سے کنیا لگن کنیا لگن کی جو لارڈ شپ ہے وہ مرکری کے پاس ہوتی ہے بھت کے پاس اور دوسری بھی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مِتھن راشی کی تو کیا مِتھن راشی کیندروں میں سنگلیت ہے کہیں پر fourth seventh tenth نہیں ہے now let's again check the ninth house as i mentioned ہمیں کیندر اور ترکون دونوں چیک کرنے ninth house کی lordship shani کے پاس means not ninth house ninth house میں makar راشی ہے makar راشی کے lordship شنی پاس اور ایک اور راشی بھی کمب راشی دو راشیوں کی lordship رکھتے ہیں شنی دیو جی کمب راشی کو ابھی ہم چیک کریں گے کیندر راز میں fourth seventh tenth yes this condition is meeting اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو brish lagan والے لوگ ہوتے ہیں torus ascendant والے لوگ ان لوگوں کے لیے شنی یوگ کارک بنتے ہیں شنی دیب جی کی جو مہادشہ آ جائے گی brish lagan کے ایک particular جاتے کے لیے تو وہ ایک راج یوگ کا کارے کرے گی اور وہ راج یوگ اگر ہم basic کی بات کرے بیسے بھی اگر ہم پرانے راج یوگ کارک کے جو ویڈیو میں اگر آپ پرانا دیکھیں گے تو آہی mention کی سب سے بڑیا راج یوگ مانا جاتا ہے 9th اور 10th کی Lord ship Lord دکٹھے ہو جائیں بھٹ یہاں 9th اور 10th کے Lord اکلے شنی دیب جی ہیں تو یہ یوگ کارک ہو ہے ترکون اور kindra simple fundamental اب یہ کیا کام کریں گے 9th house ہوتا ہے بھاگیا کا دھرم کا اور دسمہ گھر ہوتا ہے کرم کا ہم شنی دیب جی کی بھی understanding دینی ہے کہ شنی دیب جی کیا سربیسیز جس میں کی وولیم بہت بڑا ہوتا ہے پروفیٹ کام ہوتا ہے فیکٹری میں دیکھیں گے تو پروفیٹ اتنے بڑے نہیں ہوتے ہیں مجدور زیادہ ہوتے ہیں لیبر کلاس کی بات کریں سیلوری کام پروڈکشن بہت بڑی وولیم بہت بڑا پروفیٹ اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے لیکن جو اچھی فیکٹری ہوتی ہیں سیب بہت زیادہ ہوتا ہے کام زیادہ ہوتا ہے جو ایک فیکٹری چلانے والا انسان ہوتا ہے جو کمپنی کا مالک ہے تو اس کے لئے کام بہت ہوتا ہے کار بہت ہوتا ہے لیکن پروفیٹ بیلٹی اتنی بڑی نہیں چیزیں ہوتی ہیں سو اس طریقے سے ہمیں سمجھ نا اور کیا کرور پرباب ہے شب پرباب ہے وہ بھی کنسیڈریشن رہتا ہے لیکن کانسیڈریشن یہ ہے کی اگر یہ یوک کارک مہادشہ شروع ہو جاتی ہے تو یہ بینیفٹ دے کے ہی جائے گی اور بہت اچھے بینیفٹ دے کے جائے گی ناؤ لیٹس کنسیڈر دہ تھرڈ اس میں یوک کارک پلانیٹ کوئی بھی نہیں بنتا ہے آپ کیا کارک کر سکتے ہیں میں پھر ریپیٹ کروا دیتا ہوں فیپ ہاؤس تولہ راشی جو شکر کی چورس تولہ رہتی ہے چورس کہیں نہیں ہے کم راشی مکر راشی کہیں کہیں ہونی چاہیے شہرن دیب جی کی تینوں گھروں میں نہیں ہے کارک لگن میں چیک کی جی خیفت ہاؤس لڑڈ شپ بریش راشی کی سکورپیو راشی کی لڑڈ شپ مانگل دیت جی کے پاس ساتھ میں چیک کریں کی میش راشی ملتی ہے یہاں پر میش راشی آپ دیکھ سکتے ہیں سو یہ کامی نیش کارک لگن کے لیے منگل یوک کارک اور منگل دیب جی کی مہا دشا آتی ہے ساتھ سال کے لیے جب بھی یہ مہا دشا آئے گی ایسے کسی بیٹی کے لیے وہ ایک بہت بڑا راج دھن ویب پاور سٹرین اور اگر کوئی یونگ پرسن ہوگا تو وہ سینہ میں جا سکتا ہے بہت فاسٹ گروہ ہوگی پرموشن بہت ساری ملیں گی ایند سٹرونگ لیڈرشپ بھی کہہ سکتے ہیں بہت لیڈرشپ ان دا سینس آرمی میں یا پولیس میں ایسے بیبھاگوں میں بہت بینیفیٹ دے جائیں گے منگل دیب جی سے کیا کیا بینیفیٹ بنتے ہیں یا آگے ہم آگے چارٹ میں ڈسکس کریں گے تو منگل کے جو کارے ہوں گے ان سات سالوں میں اس طرح کے جتنے بھی بینیفیٹ ہوں گے وہ سب بینیفیٹ ملیں گے اگر میں تھرڈ ہاؤس کی بات کروں اگر منگل دیب جی یہاں پہ بیٹھے ہوں گے تو تھرڈ ہاؤس اس کنڈلی میں شیطن گھر میں اتنا شب نہیں مانتے ہیں باقی جتنی بھی گھروں میں منگل بیٹھے ہوں گے تو شف فل ہی دیکھے جائیں گے تھرڈ میں بھی شف فل دیں گے یو کرگ مہادشاہ ہے یو سنگ لگن سنگ لگن میں بھی اگر ہم دیکھیں تو نائنھ میش راشی اور برشک راشی منگل دیب جی کی تو مانگل دیب جی کے جتنی بھی کارے ہیں وہ بینیفٹ ملے گا اگر یہ منگل کہیں اگر نائنھ ہاؤس میں یا تو فورت ہاؤس میں چلے جاتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ بینیفٹ دیں گے کندر اور تر کونوں میں کنیا لگن میں کوئی بھی یو کارک نہیں ہوتا ہے آپ کلپلیٹ کریں گے ابھی تولا لگن میں جی ہاں پنچم گھر میں بیٹھی ہوئی ہے کم راشی اگر ہم اب چیک کریں گی کی کیا مکر راشی کہیں ہے جی نہیں مکر راشی بلکل ہے پنچم گھر میں کم راشی ہے مکر راشی چوتھے گھر میں شنی سے بھی رانگ کرتی ہیں تو یہ یو کارک اب تولا لگن کے لیے شنی دیب جی جی یو کارک ہو جاتے ہیں تو یہ پر اگر شنی دیب جی پنچم گھر میں بیٹھ جاتے گاڑیوں کے شوروم یا ایسے لوگوں کی گاڑیوں کی منفیکشن ہوتی ہے اور باقی شنی دیب جی کہیں پر بھی بیٹھیں گے تو ان کے اپنے بینیفیٹ تو بالکل ملیں گے اگر اسٹم گھر میں ہوں گے تو بہت لمبی آئی آئی مور دن نائن ٹی فائی اب ہم بریشک لگن میں اگر چیک کرتے ہیں تو بریشک لگن میں کوئی بھی گرہ یوک کارک نہیں ہوتا ہے دھنو لگن میں کوئی بھی گرہ یوک کارک نہیں رہے گا آپ calculate کریں ساتھ میں کندر اور تریکون کے کمبینیشن دیکھیں نو اندہ مکر لگن مکر لگن کی ہم بات کریں تو فیپ ہاؤس میں بریش راشی ٹورس اور ٹین ہاؤس میں تولہ راشی شکر کی راشی تریکون میں اور کندر میں تو یہ کمبینیشن بنتا ہے مکر لگن کا مطلب ہے کہ ایسے لگن میں شکر اگر کہیں ٹین ہاؤس میں آ جاتے ہیں یا فیپ ہاؤس میں تو یہ سٹاک مارکٹ کیسی نوز ایسے لوگوں کے اپنے کیسی نوز سٹاک بروکر ہوتے ہیں سے لوگ بہت بڑے لیبل پہ یا تو جتنے بھی بڑے بڑے بیجنس ہب ہوتے ہیں وہاں پر پلاننگ ڈیزائننگ جوپ کے بھی بات کریں سو اس طریقے سے ایک جوپ پروفائل ہوتا ہے کیونکہ پنچم گھر ہے پنچم گھر ایڈوکیشن کا ہے اور ٹین گھر ہے بیجنس کا تو ایسے لوگوں کا ایک اور کام ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو بیجنس دینا ایمپلائیمنٹ کو بڑھانا ریسٹ ای مینشن کی وینس اسکونلی میں کہاں بیٹھتے ہیں وہ شب گھروں میں ہیں اگر مان لیجی سیکنڈ ہاؤس میں چلے جاتے ہیں یہاں پر تو سیکنڈ ہاؤس میں جانے کا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کی ایک اپنی مائننگ ہوتی ہے جس میں کی راو پروڈکٹ جیم سٹون مائننگ پیٹرولیوم جتنے بھی راو پروڈکٹ ہوتے ہیں سٹون نکالنا جتنے بھی بھومی کے نیچے سے جتنے بھی پدارت نکالے جاتے ہیں تو اس طریقے سے بھی کنڈی میں انیلیس کیا جاتے ہیں کنبل لگن میں دیکھتے ہیں پنچ مراش بودھ کوئی کومی نیشن نہیں بنتا ہے نائن ہاؤس میں تلہ راش اور چوتھے گھر میں لیے جو شکر ہیں شکر دیب کوم لگن کے لیے شکر دیب بیس سال کے لیے یوک کارک رہیں گے اور بہترین فال دیں گے اس کنڈی کے لیے مین لگن میں کوئی بھی گرہ یوک کارک نہیں ہوتا ہے اور دوستو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر باقی جو دھپین کرتا ہے ایسے لگنوں میں بہت اچھ اچھے راج بن جاتے ہیں کومبینیشن ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتے ہیں وہ آگے ہم سٹڈی کرتے جائیں گے بٹ یہ جو چھے لگن ہیں جس میں یوک کارک پلینٹ کی جب مہا دشا آتی ہے تو سمپل وے میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں لائف کی وہ اپنے ساتھ ان پریشانیوں کو لے کے چلی جاتی ہے اور سیکسیس کی طرف انسان موو کرتا ہے تھانک یو دھنیا بال ایسٹرالوجی سے سمند اور بھی جان کر کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ پولے